نئے چیف جسٹس کی تائراتی کے لیے بارہ رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی بیٹک بند کمرہ اجلاس پارلیمیٹ ہاؤس کے کمیٹی روم نمبر پانچ میں جاری نئے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے تین نام ہزارت قانون کو بجوائے گئے تھے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس مریب اختر اور جسٹس یہیہ آفریدی کے نام شامل نئے چیف جسٹس کے لیے تینوں سینئر ججز کے ناموں پر غور کمیٹی دو تیہی اثریت سے ایک نام فائنل کر کے وزرعظم کو بھیجے گی وزرعظم کی سفارش پر صدر مملکت چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرور کریں گی پی ٹی اے کا اجلاس کا بائیکارٹ آئینی ترمیم کے پروسس کو غیر قانونی سمجھتے ہیں چیئرمن پی ٹی اے بریسٹر گوھر نے کہا کہ سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ اہم اس پروسس کا حصہ نہیں بنیں گے سپیشل کمیٹی میں سبائی سطح پر آئینی بینچز کے قیام کی تجویز نہیں آئی تھی سبائی سطح پر آئینی بینچز کا قیام اچانک ہی سامنے آیا پارلیمانی کمیٹی کے لیے سات بجے تک نہ مانگے تھے سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا جو ہوا یہ سب خیر قانونی ہے اسمبلی کے فلور پال بھی کہا کہ ہم نے کسی چیز سے اتفاق نہیں کیا سینئر ترین جج کو چیف جسٹس آف پاکستان نہ بنایا گیا تو پورا پاکستان بلوک کر دیں گے وزر علیہ خبر پختوں خالی امین گھنڈاپور کی دھمکی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے والوں کو پارٹی سے نکالنے کا بھی اعلان کیا کہا لوٹوں غداروں اور بوزلوں کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں جنہوں نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا یا نہیں ان کے خلاف کاروائی ہوگی بانی پی ٹی اے کے نا پر ووٹ لینے والوں سے عوام بدلہ لیں گے چبیس میں آئینی ترمیم آزاد عدلیہ پر حملہ ہے اسے نہیں مانتے اس کے خلاف احتجاج کریں گے پشاور ہائی کوٹ نے وزر علیہ علیہ مین گھنڈاپور کی بیس روزہ رہداری زمانت منظور کر لی چبیس میں آئینی ترمیم معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے سنگے میل کی حیثیت رکھتی ہے ترمیم پاکستان کی ترکی اور خوشحالی کے لیے مصبت ثابت ہوگی وزرعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو کہا عوام کے قانونی معاملات کئی سال عدالتوں میں رہتے ہیں آئینی بینچ کی تشکیل سے یہ التواء ختم ہوگا عوام کو عدالتوں میں جلد انصاف ملے گا ان پانچ ایمیل ایس کا بھی شکریہ جو آزاد منتخب ہوئے اور ترمیم کے حق میں وڑ دئیے ففاقی کابینہ نے ساتھ ایجنڈا آئیٹمز کی منظوری دے دی گھرلو تشدد کے خلاف بھیل بھی منظور کیپی حکومت کی ترجیہ عام آدمی نہیں جلاو گھراو ماردھار اور انتشار پیدا کرنا ہے علی امین گھنڈا پور بھی جلد اپنے لیڈر کے فاس جیل میں جائیں گے وزرعظم پنجاب عظم بخاری کا علی امین گھنڈا پور کے بیان فرادی عمل کہا ہر ہفتے وفاق پر چڑھائی کرنے کا آپ کو کنٹریکٹ ملا ہوا ہے آپ تین عدالت سے اشتہاری اور مفرور قرار پائے جا چکی مریم نواز سے کارکردگی میں مقابلہ کریں انہیں زبان درازی نہیں آتی گورنر پنجاب نے عدالت اصلاحات کی منظوری سیاسی جماعتوں اور عوام کے لیے خوشی کرا دے دیا کہا کہ بلاول پورٹو نے مسلسل چار راتیں جا کر کامیابی حاصل کی ججز نے ذاتی سوچ کے تحت فیصلے کی جن سے ملک کا نقصان ہوا ججز کے موں سے نکلنے والی بات قانون بننے کا رواج ختم کرنا ہوگا میئر کراچی مردزہ وہاہب کہتے ہیں کہ اگر وزرعظم وزرع اور مخلا کا احتیساب ہو سکتا ہے تو ججز کی پرفارمنس دیکھنا بھی بری بات نہیں یہ ترمیم وقت بھی اہم ضرورت تھی اگر پیٹی اے چاہتی تو وہ ترمیم کے خلاف وہ ڈا سکتی تھی تاریک میں لکھا جائے گا کہ مخالفت صرف چار لوگوں نے کی چبیسویں آئینی ترمیم سپریم کورڈ ہرائی کورڈ میں چیلنج درخواست گزار کی عدل سے آئینی ترمیم کل ادم کرا دینے کے استعداد سپریم کورڈ میں دائر درخواست میں مواقف اپنایا کہ پارلیمنٹ کو عدالتی امور پر تجاوز کرنے کا اختیار نہیں حالیہ آئینی ترمیم آئین کے بنیادی دھانچے اور اداروں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہے آئینی ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس کی تیاناتی کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا چبیسویں آئینی ترمیم سندھ ہائی کورڈ میں بھی چیلنج آج سپریم کورڈ میں مقصود نشستوں کا کیس دو ججز کا اقلیتی تفصیلی فیصلہ جاری چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال مندخلی اقلیتی تفصیلی فیصلہ جاری کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اقلیتی فیصلے میں اضافی نور پی شامل لکھا اقلیتی فیصلے میں کہ اس کی بنیادری چیزوں کو نظرانداز کیا گیا بدقسمتی سے نظر سانی سامات کیلئے مقرر نہیں ہو سکی فیصلے میں آئینی خلاف ورزیوں اور کتاہیوں کی نشان نہیں میرا فرض ہے امید کرتا ہوں کہ اقلیتی فیصلہ دینے والے اپنی غلطیوں کا تدارو کریں گے لائن صاحب چانچوکے بلٹم کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نئے چیف جسٹس کی تقرارے کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس مند کمرہ اجلاس کمیٹی روی نمبر پانچ میں جاری ہے تفصیلات بتائیں گے رانا تارک ہمارے ساتھ موجود ہے تارک بتائیں اجلاس شروع ہو چکا ہے یہ بلکل رجیت تقرارے کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس اس میں وقفہ کر دیا گیا ہے اجلاس میں دوبارہ آٹھ بجے شروع ہوگا جنہیں علا دلیہ کے سپنیم کورٹ کے جسٹس کی تقرارے کے حوالے سے نام دوبارہ اجلاس کیا جائے گا اس میں وقفہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ آٹھ بجے دوبارہ اجلاس شروع ہوگا تو یہ بتائے گا کہ کوئی وجہ سامنے آئی کہ سنی اتحاد کانسل کے راکین نے پہلے نام دیئے اس کے بعد واپس لے لئے یہ بلکل ہوتی اپنی سیاسی پارٹی کے اندر سیاسی کمیٹی اور جو کورٹ کمیٹی کا اجلاس ساتھ دے ہوا جس میں کافی بحث ہوئی اور جرائے نے بتایا کہ کافی تقرار بھی ہوئی آپس میں پسٹن تحریک انصاف کے رہنماؤں کی کہ اگر ہم چھوٹی سنی ترمیل کے پروسس کا ہی نہیں بنے تو ہم پارلیمانی پارٹی کا جو ہے کمیٹی کا کیوں بنے پر سکتی جنرل جو ہے باکسل تحریک انصاف سلیمان افرام راجہ جو ہے انہوں نے کہا کہ میری جازت پیار پارٹی پارلیمانی پارٹی پارلیمانی کمیٹی کے لیے جو نام ہیں مخیون دے گئے ہیں پر آج تحریک انصاف کی جانت سے اور انہوں نے اس جزاز میں صرف نہیں کی وہ کہا جا رہا ہے انہوں نے کمیٹی کے حوالے سے اپنے نام جو ہے وہ واپس بنینے کا فیصلہ کیا ہے ہم آج باکسل تحریک انصاف کے لیے باکسل تحریک انصاف کی جو ہیں کمیٹی کا جلاج ہوا اور انہوں نے جنرل سکتی جنرل سکتیم کی باکسل تحریک انصاف کیا گیا ہے باکسل تحریک انصاف کیا گیا ہے وقتے کے بعد جو ہے دوبارہ آٹھ بجے کمیٹی کا جلاج ہوگا ٹھیک ہے تارک ساتھ ریگا ساکر بشیری مہر ساتھ موجل ساکر کمیٹی کا جلاج شروع اور وقف کر دی جائے آٹھ بجے دوبارہ ہوگا ران تارک بتا رہے تھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس دوران دوبارہ پوزیشن سے رابطہ کیا جائے گا یا پھر یہ نو لوگ ہی فیصلہ کریں گے جی اب بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جو سینٹر کامران مرتضی ہیں جو کمیٹی کے ممبر ہیں جی یو آئی کی طرف سے ان کی جانب سے کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ کیا گیا تھا تو اب کورم کی نشاندہی بھی ان کی جانب سے کی گئی کہ بارہ ممبران پر مشتمل یہ کمیٹی ہے تو نو ممبران جو وہ موجود تھے تو اب یہ امکان ہے کہ پی ٹی آئی سے دوبارہ جو ہے وہ رابطہ کیا جائے اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے کہ وہ جو اس کمیٹی کا حصہ بنے اور دوبارہ سے کمیٹی میں بیٹھ کر جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے کیونکہ ایک ہی جو بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے کہ چیف جیسے صاحب پاکستان کی جو تائناتی ہے وہ جو بھی متفقہ ہو تو زیادہ جو ہے وہ اہم ہے لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے کیونکہ جو آئینی ترامیم ہے ان کو ریجیکٹ کیا گیا تھا ان کے خلاف جو ہے وہ ووٹ بھی کیا اور اس کے بعد اس پروسس کا حصہ بھی نہیں بنے تو اس لیے پی ٹی آئی کی جو سیاسی کمیٹی ہے کل جو ان کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ وہ اس کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے جو سی جی پی کی جو تائناتی کے پروسس کو آگے بڑھانے کی یہ بنائی گئی ہے تو اب دوبارہ اجلاس ہوگا تو اس اجلاس سے پہلے کیا پی ٹی آئی اس حوالے سے مانتی ہے اجلاس پھرکت کے لیے اگری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ جو ہے وہ اب تھوڑی دیر بعد پتہ چلے گا